بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریا سے ہوں گے اپنے اپنے کاموں اچھے سے بھیجی ہوں گے اپنے برس کا اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالا نمک رکھا ہوا ہے انہوں کے سامنے اور سمندری نمک رکھا ہوا ہے دیکھیں کیسے شوک سے کھا رہے ہیں یہ کتنی چال سے کھا رہے ہیں تو یہ چیز کتنی ضروری ہے انہوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہے آپ کو میں اس بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں کے اندر جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے وہ یہ خود اپنی اگر انہوں کے سامنے ہو جیسے نیچرز ہوتا ہے اپنا وائلڈ ہوتے ہیں یہ تو یہ اپنی کمی پوری کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کھا کے جو انہوں کو سمجھ میں آتا ہے اس چیز سے ہماری کمی پوری ہو سکتی ہے کلشیم کی ویٹامنس کی تو یہ وہ چیز کھا کے اپنی کمی پوری کر لیتے ہیں تو یہ کیج کے اندر ہیں ابھی اپنے پار رہے ہیں تو انہوں کو اپنے پروائیٹ کریں گے تو دائر تھی بات ہے جب یہ کمی پوری کریں گے تو یہ آپ کے سامنے میں نے آج رکھا ہے آج یوں رکھا ہے کہ میں نے چار پانچ دن نکال دیا تھا اس کی وجہ بھی ہے کہ کیوں نکال دیا تھا میں نے آپ کو میں بتاؤں گا یہ وجہ بھی یہ بہت خاص ٹوپک ہونے والا ہے آج لکھ کسی پینسیر نے آپ کو یہ چیز نہیں بتائی ہوگی کسی برس پالنے علین نہیں بتائی ہوگی کیا پتا انہوں کو پتا بھی نہ ہو برحال میں یہ بات نہیں کہوں گا برحال میں یہ پتا ہے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بات جو مجھے پتا ہوتی ہے جو مجھے انفرمیشن ہے اس چیز کی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں میں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ نمک رکھا ہوا ہے سامنے یہ برسات کو مجھے پتا ہے آپ کو کیوں اٹھا لینا چاہیے حفظ ہو جائے یہ کچھ بھی ایک پیدر کیوں اٹھا لینا چاہیے اس بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ کے پاس بلکل ہی حفظ ہو گیا یہ برسات کا موسم ہو گیا ٹھیک ہے آپ پوراً اس کو منٹ کریں آپ کیج میں تھی ریموک کر دیں اس کو ٹھیک ہے نمک کو کالا نمک کو ان چیزوں کو ریموک کر دیں کیونکہ یہ سمجھ لیں آپ دھیر بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا برسات کے موسم میں یہ پیگلتا ہے ٹھیک ہے نمی اس کے اوپر بڑھتی ہے تو یہ پیگلتا ہے زہر بنتا ہے تو برس کے لیے نقصان دے برس کو پیچس کس وجہ سے لگتے ہیں برسات کے موسم میں سب سے بڑی خاص وضا یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ یہ نمک کھا لیتے ہیں وہ تو میں بتا رہا ہوں نا کہ زہر بن جاتا ہے تو یہ نمک کھا لیتے ہیں نمک کھانے کے بعد انہوں کو پیچس لگ جاتے ہیں انہوں کا آدمہ بالکل رود موشن ایسے لگتے ہیں انہوں کو کہ پھر یہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں یہ مر جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں آپ کتنی چاہے سے کھا رہے ہیں ابھی ابھی تو کوئی شونی اس کے اندر ٹھیک ہے ابھی تو کوئی شونی اس کے اندر یہ کھا رہے ہیں ابھی بارتاد سے موسم نہیں بلکل آسوان صاف ہو گیا ہے موسم صحیح ہو گیا ہے پر موسم میں ابھی گرمی ہے تو میں نے آج دیسائٹ کیا تھا کہ آج میں رکھ دوں گا تو میں نے ارکولر چلا کے تو یہ میں نے ہی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نمبر اگر آپ رہا ہو یا کچھ بھی ایک بہت ہے ایسی کچھ حرکتیں کر رہا ہو تو آپ نہیں رکھیں برسات کی موسم کے بعد برسات کی موسم کے بعد کچھ اور دن آپ صبر کر لیں ٹھیک ہے پرندے کو ریلیکس ہونے دیں پرندے کو تھوڑا موسم کے وجہ سے وہ جو سوست ہو جاتا ہے پر پھلا کے بیٹھتا ہے کچھ بھی تھوڑا بہت بھی اپنا سوست ہو رہا ہو آپ ایسا کریں نمک کو نہیں رکھا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد رکھیں آپ ٹھیک ہے ابھی میرا پانی دینے کا ٹائم میں پانی میں رات کو بھی رکھ کر جا رہا ہوں آج کل ٹھیک ہے پانی دینے کا ٹائم ہے میرا تو آپ کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اسی وجہ سے تو پہلے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر لیں لیکن پیسے بلکل بھی نہیں لگتے سبسکرائب کرنے کے یا لائک کرنے کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر لیں سائیڈ میں بیل آئیکن آئے گی انشاءاللہ جو بھی میں ویڈیو اپلوٹ کیا کروں گا تو آپ کے بعد نوٹیویشن ہو جائے کرے گا وہ بھی لازمی پریس کر دیں تو یہ دیکھیں نمک کھا رہے ہیں تو اس کے نمک کے فائد ہے آپ کو میں بتاتا ہوں نمک کے فائد ہیں کہ انہوں کا جو ڈائیو سسٹم ہے وہ بہترین سمجھ لیں بہتر کام کرنے لگ جائے گا آپ کو ایک اور چیز نیچول پتا ہوں گا کہ چکنی مٹی ہوتی ہے آپ جائیں اپنا میں نے بتایا رہا جائے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا تو آپ جائیں ادھر تو وہ مٹی آپ نکال کے لے کر آئیں ٹھیک ہے ڈالہ لے کر آ جائیں ڈالہ آپ پورٹ کے اندر کتیبیں بھی رکھ کے یا ایسی کچھ کے اندر رکھتے ہیں آپ اس کے اندر رکھتے ہیں تو وہ مٹی کھائیں گے یہ مٹی اتنی شوق سے کھائیں گے آپ خود دیکھیں گے آپ بولیں گے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے برس دانی کی جگہ مٹی کھا رہے ہیں تو آپ یہ صرف بھی دیکھیں گے نوڈ کریں گے آپ کو کچھ کچھ پتا چلے گی آپ یہ لے کر آئیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ مٹی بھی لے کر آئیں یہ نوگل ڈائزر سسٹم ہے جو بلکل کلیر رہے گا تو آگے ہیلڈی بھی رہیں گے ہیلڈی رہیں گے تو بریڈ بھی اچھی کریں گے داری بات ہے آپ کو سوچیں اس بات کو کہاں ہیلڈی رہے گا تو بریڈ بھی کرے گا نا تو جب ہیلڈی اور ایکٹیو بھی نہیں ہوگا تو بریڈ کان سے کرے گا نہیں کرے گا تو آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کرنی تھی آج مجھے تو آپ کے ساتھ میں بات شیئر کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر لیں بل ایکن لازمی پریس کر دیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ